ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید زمیر الحسن صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے رمضان اور اصلاح نفس اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کے خدمت میں حدیث سلام عرض کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ وصلاة علیہ وآلہ علیہ اما بعد یہ پروگرام باناز کے حضر دار کی جانب سے جو مسلسل آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سچی زندگی کے عنوان سے واقعا قابل تحسین و مبارک بات ہیں یہ چینل والے کی جنہوں نے اہل ایمان کی اصلاح کے لیے اور اہل ایمان تک معلومات کا زخیرہ فراہم کرنے کے لیے مسلسل یہ پروگرام منعقد کیا ہوا ہے اس میں کوشہ کوشہ ہوا نہیں کہ ہم سب شایر اللہ علم حرام کے ضیافتِ الٰہی کے حق دار قرار پائے ہیں اور ظاہرے کے یہ ماہرہ مضان المبارک بہترین وسیلہ اپنے کو سمالنے کا اور اپنی اصلاح کا ہے ماہرہ مضان المبارک میں پروردگارِ عالم کا عمومی اعلان اگر چاہے اہل ایمان کے اوپر روزہ ویسی فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا اس کے بعد کا جو آصل فقرہ ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ فَلْسَفَةِ سَوْمُ ہو سکتا ہے کہ یہ صاحبانِ تقویٰ بن جائیں ان کے پاس خوفِ خدا آ جائے یہی بنیاد ہے کہ اس ماہرہمدان میں عفضل ترین عبادت کا جہاں ذکر ہوا ہے اس میں پیامرِ گرامی اکرم نے ارشاد فرمایا عفضل و عمالِ امتی البر و انمہارِ مِ اللَّه ماہرہمدان میں ہماری عمت کا سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ محرماتِ الٰہیہ سے پرہیز کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کر لینے کا نام نہیں ہے چند دعاوں اور چند عبادتوں کے کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ تر حقیقت اپنے دامن کو محرماتِ الٰہیہ سے بچا لینے کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں اس روزے میں فرض ہیں آنکھوں کے اوپر کانوں کے اوپر ہاتھ کے اوپر پاؤں کے اوپر یعنی آزاؤ جوارِ انسانی ان سب کے اوپر فرض ہیں اور ظاہرِ انہی چیزوں میں سے اہم ترین چیز کیا ہے زبان کے اوپر روزہ ہونا چاہیے یعنی زبان اتنی پاکیزہ ہو کہ اس ماہِ رمضان میں اس زبان کے اوپر وہ محرمات جن کو اللہ نے منع کیا ہے غیبت چغلی گالم گلوچ اس طریقے کوئی بات ہماری زبان پہ جاری نہ ہونے پائے تب تو ہم نے روزے کا مفہوم سمجھائے ورنہ روزہ بھی رکھیں اور گالیاں بھی دیں روزہ بھی رکھیں اور غیبتیں بھی کریں تو پھر ہم نے روزہ کہاں رکھا انسان کا اپنے نفس کو بچانا انسان کا اپنے نفس کو محفوظ کرنا یہی کمال ہے انسان کا اور یہ ماہرہ مضال مبارک تربیتِ بدن کا ایک بہترین ذریعہ ہے ایک بہترین وسیلہ ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ جہاں پر روحانی فائدہ رکھتا ہے وہیں پر مادی فائدہ بھی رکھتا ہے جیسا کہ حادث نے بتایا سومو تصحو روزہ رکھو تاکہ صحت تمہاری بنے تو بدن کی صحت کے لیے بھی روزہ ہے اور نفس کی صحت کے لیے بھی روزہ ہے بدن سے زیادہ ہمارے لیے ہم جو ہے وہ نفس کی پاکستگی اور نفس کی طہارت ہے لہذا ہم اپنے کو بچائیں جتنا اس طریقے سے بچا سکیں گے ہمارے پاس معصومین کے اقوال میں کہ افضل العمال الورو عن مہارم اللہ یہ خود اس بات کے اوپر بین ثبوت ہے بین دلیل ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ در حقیقت انسان کو اس میعار تک پہنچاتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر صلائیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے کو قمبر صفت بنا سکے بوزر صفت بنا سکے سلمان صفت بنا سکے جس طریقے سے یہ لوگ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر اس بلندی پر پہنچے ہیں انہی بلندیوں کو حاصل کر لینے کا عام روزہ ہے یہ ماہ رمضان ایک بہترین وسیلہ ہے لِكُلِّ شَيْئِن رَبِّئُن ہر چیز کے لئے بہار ہے وَرَبِئُ شَهْرِ سَيَام تلاوت و کتاب اللہ ماہ رمضان کی رب بہار کیا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت اچھا اللہ کی کتاب کی تلاوت جب ہماری زبان پر ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے جب ہم تلاوت کلامِ ربانی کرتے ہیں تو ہماری زبان تو تاہر ہوتی ہے لیکن اس زبان سے اگر ان مفاہیم کہ وہ بھی ہم درک کرنے لگے ہیں تو ہمارا نفس بھی متحر ہوتا جاتا ہے ہمارا نفس بھی پاکیزہ ہوتا جاتا ہے روحانی معنویت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس تلاوتِ کلامِ ربانی کے تحت ہم کتنا کچھ نصیب ہیں اگر ہم غور کریں پہنگمبر نے ہم کو ان مناظر تک پہنچنے کا وسیلہ فرہام کیا ورنہ یہ فرمان کیوں ہے کہ میرا امتی وہ نہیں ہے کہ جو شب و روز ملا کر پچاس آیتوں کی تلاوت نہ کرے امتی نہیں ہے یہ کہہ کر ہمیں بتا دیا کہ ہماری امت میں رہنا ہے تو تلاوتِ کلامِ ربانی پہنگمبر کا کیا فائدہ ہے تلاوتِ کلامِ ربانی سے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ فریضہِ نبوت ہمارا جو ہے ہمارا امتی بھی اس تعلیم کی طرف اپنے کو متوجہ کرے لہذا تلاوتِ ربانی کی طرف تلاوتِ کلامِ ربانی کی طرف ذہنِ انسانی کو متوجہ کیا ہے انسان جس قدر اپنے نفس کو بچائے گا ان خیانتوں سے ان بربادیوں سے ان چیزوں سے اتنا ہی اس کے اندر عوج حاصل ہوگا اس کی روحانیت کو اور جس کی روح مضبوط ہوتی ہے وہ انسان شجاہ بھی ہوتا ہے بہاہیہ بھی ہوتا ہے بہادر بھی ہوتا ہے اور ہمیں پروندگارِ عالم نے انہی معنویات کی طرف دعوت دینے کے لئے انہی معنویات کی طرف ہمیں بھلایا ہے تاکہ ہم اپنے کو سوار کے اس کی بارگاہ میں رکھ سکیں ہم اگر غور کریں اور دیکھیں تو اس ماہر حمد المبارک میں جو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں ان میں کتنی اہم فضیلت ہے دیکھیں روایت کے فقریں اپنی زبان کو محفوظ کرو اپنی زبان کو محفوظ کرو کتنی اچھی بات ہے اپنی زبان کو بچاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور صرف اتنا ہی نہیں وغزو اپنی آنکھوں کو بند کرو اما لا يحلو لکو جو تمہیں لئے حلال نہیں تمہیں لئے ناجائز ہے ان چیزوں کو مت دیکھو ان چیزوں کی طرف نظر نہ ڈالو آج کی اس دنیا میں کہ جب سب کے ہاتھ میں موبائل جیسی اور انٹرنیٹ کے بنیاد کے اوپر بربادیوں کے سامان ہیں ایسے میں اپنے ان کلمات کو اگر معصومین کہ ہم مدد نظر رکھیں تو ہم اپنے کو کتنا محفوظ کر سکیں گے کیوں اسے کے نظر کو بھی بچانا ہے زبان کو بھی بچانا ہے اگر روزے کا صحیح مفہوم ہمیں ادا کرنا ہے تو ورنہ مولا علی کے قول کے مطابق کتنے ایسے ہیں جن کو اس ماہ سیام میں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر ان کے ہاتھ آتا ہے تو بھوک اور پیاس آتی ہے بس دن بھر روزہ رکھا انہوں نے مگر الٹا سیدھا سارا کام کرتے رہے تو ان کو صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آ دیئے اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا لیکن اگر نظر کو بھی بچا کے رکھا ہے زبان کو بھی بچا کے رکھا ہے اپنے ہاتھوں کو خیانت سے بچا کے رکھا ہے اپنے پاؤں کو گناہوں کے طرف قدم بڑھانے سے بچا کے رکھا ہے تو پھر ایک انسان واقعاً سعید انسان کہلائے گا نیک انسان کہلائے گا معرفت کی دنیا میں قدم رکھنے والا انسان بن جائے گا جس قدر انسان اپنے دیکھئے معصوم کا یہ جملہ کہ جو انسان اس دنیا کو اپنے لیے خطرہ نہ بننے دے میں مفہوم خالی عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں کلمات کے جو معصوم نے فرمایا اس کا مفہوم اپنے لیے اس دنیا کو خطرہ نہ بننے دے یعنی اپنے کو محفوظ کر لے جائے اس دنیا سے دنیا کی چگہ چوند دنیا کی رنگینی دنیا کی نئے رنگی انسان کو مختلف چیزوں کی طرف گلا رہی ہے ایک سعادت انسان کو حاصل ہوئی ہے شہر اللہ کی بدولت کہ اگر انسان اس ماہ رمضان مبارک میں اس سعادت کو حاصل کر لے اور اس سعادت کو در کر لے تو ایک بہترین بندہ مومن اللہ اس کے اوپر نظر مرحمت ہر قدم کے اوپر رکھے گا کیا کہنا آپ ذرا ملحظہ فرمائے پیغمبر اکرم کا وہ جملہ جو تھا قد اقبل حائلیکم شہر و رمضان وہاں پر نبی نے فرمایا کہ جہاں پر تمہاری سانسیں تسبیح بن رہی ہیں تمہاری نیند عبادت بن رہی ہے یہ کب ہوتا ہے جب انسان معرفت کے دنیا میں قدم رکھے تو ہماری سانس عبادت بنے گی جب انسان عرفان کی دنیا کی سائر کرنے لگے تو اس کی نیند بھی عبادت بنے گی کیوں اسی کی یقین کے اوپر ہے نا معرفت انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے اور جتنا یقین اللہ کی رحمتوں پر ہوتا جاتا ہے اس مہینے کو پہلے نمبر نے تین اسوں پھٹا پہلا دہا اس ماہ رمضان کا کیا قرار دیا رحمت قرار دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ باب رحمت کھل جاتے ہیں واقعا باب رحمت اس طریقے سے دریشہ کھل جاتا ہے کہ پروردگارِ عالم انسان کے لیے تمام تر دروازے جہنم کے بند کر دیتا ہے لیکن یہ انسان اس بند دروازے کو خود کھولتا رہتا کیوں اس لیے کہ ایبلیز کے اوپر بندش لگ گئی ہے مگر ہوا نفسانی کے اوپر تو بندش نہیں لگی ہے یہ ہوا نفسانی کے اوپر جو بندش ہے جب انسان خود لگائے گا تب جا کے محفوظ ہوگا خلاص ایک کلام یہ ہے کہ اگر ہم واقعی روزے دار اپنے کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی کام کرنا پڑے جو ابتدام میں نے کہا افضل العمال کیا ہے الورع انمہارم اللہ ہم اللہ نے جو چیز محرمات ہمیں لئے قرار دی ہیں اس سے پرہیز کریں اس سے اپنے دامن کو بچا لیں انشاءاللہ ہم بارگاہ حدیت میں دعا کر رہے ہیں کہ بارگاہ حدیت میں پروردگار تو اس سے دعا ہے ہمیں یہ توفیق دے ہمیں یہ سہادت دے کہ ہم اپنے کو واقعاً تیری مرضی کے مطابق ڈھال سکیں اور اپنے کو اس لائق بنا سکیں کہ ہم تیرے بندہ کہے جانے کے لائق اور مستحق بن سکیں ہم دعا کرتے ہیں قبول یہ حمال کے لئے قبول یہ طاعت کے لئے پروردگار اس ماہ رمضان میں جو توفیق ہے عبادت کی وہ سب ہمیں فرہم فرمائے راتیں عبادت کے لئے ہیں دن عبادت کے لئے ہیں ہمیں ہر لمحہ اس موقع کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ مستان پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنین کی طاعت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمد اللہ رب العالمین ناظرین اکرام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زمیر الحسن صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عزدار چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ